دیوالی کے تیوہار پر ایشوریا روائے اپنے گھر پر ہی تھی اور انہوں نے دیوالی کو بچن پریوار کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے پریوار کے ساتھ سیلیبریٹ کیا اور اراتھیا بچن بھی انہی کے ساتھ تھی ان سب باتوں نے تو اب ایشوریا اور ابشیق کی ڈائیوارس کو کر دیا ہے کنفرم بل اس پر ایشوریا کی ماں کا کیا رہی ایکشن ہے بتائیں گے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں ایشوریا روائے کو اب ہر جگہ اکیلے سپورٹ کرنے کے بعد سب ہی نے یہی قیاس لگانا شروع کر دی ہیں کہ ان کے اور ابشیق بچن کی ڈائیوارس ہو گئی ہے لیکن دونوں نے ابھی اوفیشلی ایک دوسرے سے ڈائیوارس نہیں لی لیکن اب ہر تہوار پر بھی دونوں الگ الگ ہی نظر آنے لگے ہیں ایشوریا ہمیشہ اپنی بیٹی اراتھیا کے ساتھ ہی سپورٹ کی جاتی ہے بچن پریوار میں کوئی بھی انہیں سپورٹ نہیں کرنے آتا یہاں تک کہ ان کی سکسس پارٹیز میں بھی بچن پریوار ان کے ساتھ نہیں ہوتا ایشوریا نے حال ہی میں اپنا 50th برٹے سیلیبریٹ کیا تھا جس میں صرف اراتھیا ہی ان کے ساتھ تھی بچن پریوار میں سے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور اس موقع پر ابشیق بچن کو خوب کیا گیا کرٹسائز سب کا یہی کہنا ہے کہ ایشوریا ابشیق کو ڈیزارف نہیں کرتی تھی وہ ہمیشہ ہر اکیشن پر اکیلی ہی نظر آتی ہے یہاں تک کہ پیرس فیشن ویگ میں بھی جہاں جایا بچن اپنی پوتی نویا کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آئیں وہیں ابشیق کہیں دکھائی نہیں دیئے ایشوریا وہاں اکیلی ہی تھی اور ان سبھی باتوں کا اثر اب ان کی ہلک پر بھی ہونے لگا ہے اپریشن کے کارن انہوں نے کافی ویٹ کین بھی کر لیا ہے اور اب انہیں دیکھ کر ان کی فیملی بھی ہو گئی ہے کافی پریشان ایشوریا کے گھر والے اس سمیں بچن پریوار پر کافی گصہ ہیں ایشوریا کی ماں نے بھی دیا ہے ابشیق پر بہتی کڑا ری ایکشن جب میڈیا والوں نے ابشیق کو لے کر ان سے سوال کیا تو انہوں نے کر دیا اگنور ان سبھی سوالوں کو اور ان کے فیس ایکسپریشن کافی گصے والے تھے well دوستو آپ کا کیا کہنا ہے ان سبھی خبروں پر ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ایشوریا کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے کومنٹ باکس ان پیس فشز لگنا مد بھولیے گا اور اس مشکل وقت میں ان کے سپورٹ کے لیے ویڈیو پر لائک تو بنتا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایشوریا اور بولی وود سے جڑی ہر خبر آپ تک پہنچتی رہی